ایکیو جیم سٹونز ہر سال نویمبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دوبئی موجود ہوتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علم وآلہ محمد السلام علیکم آج کا تین کیسا رہے گا لے کر آپ لوگ کی ختمت میں حاضر ہوں ناظرین زنجانی جنتری دوہزار اکیس بارہ امامیہ جنتری دوہزار اکیس البیرونی تقویم دوہزار اکیس اور روہ ماہ کا شمارہ مہنا معاینہ قسمت مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ اس کو منگوا کر پڑھنا چاہیں نمبر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر کال کر کے آپ اس کی پی ڈی اے فائل منگوا سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کا دن تمام ڈاڈک سائنس کے لیے کیسا رہے گا ستائیس اگس دوہزار اکیس برجہ حمل ایریز آج کا دن برجہ حمل والوں کے لیے مصروف دن رہے گا آج کہیں گھومنے پھرنے کا پلان بھی بن سکتا ہے برجہ سوہ ٹارس کے اخراجات میں اضافہ حاسدین سے لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے برجہ جوزہ جمنائے دوستوں سے ایک اپشب بشاورت یا کسی سماجی حل کے مشرکت کرنے کی موقع ملے گا برجہ سرطان کے انصر آج کاروباری نویت کے معاملات سنجید کی اختیار کر جائیں گے اور آج ذمہ داری زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے برجہ حسد لیو آج ہر کام آپ کے لیے آسان رہے گا آج کاموں میں تسلسل دکھائی دیتا ہے اور دوسروں کو موٹیویٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں برجہ سملہ ورگو کی بات کی جائے تو معاملات دشواری کا شکار رہیں گے ناومیدی پریشانی پیدا ہو سکتی ہے نوکری پیشہ افراد محتاط رہیں برجہ میزان لبرا شریکہ حیات کا ساتھ رہے گا خریداری کرنے کا موقع ملے گا گھر سے باہر کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے برجہ اکربس کارپیو اپنی صحت کا خیال رکھیں آج اگر کسی سے پیسے لینے ہیں مت لیجے گا واپس کرنا مشکل ہو جائے گا برجہ کاؤس ایجریریس بچوں کے معاملات پر توجہ رہے گی تعلیم و تربیت میں دلچسپی بڑھ سکتی ہے محبت کرنے والوں کے لیے آج آسانی رہے گی برجہ جدی کیپریکون گھرلو ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا والدہ کی صحت بحال ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے اور اپنے ذاتی گھر خریدنے کی خواہ شدت اختیار کرے گی برجہ دلو ایکیوریس آج چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری پڑے گی آج کسی کام سے ٹرابل بھی دکھائی دیتا ہے اور آج پڑوسیوں سے ملقات ہونے کی امید ہے برجہ ہوت پائسز فنانچلی طور پر ایک بہتر دن پیسہ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن پیسے کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا ہے اور الفاظ کا چناؤ بھی سوچ سمجھ کر کیجئے گا اجازت دیں اللہ حافظ